حلیفہ معتزد باللہ ایک مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کا معاینہ کرنے کے لیے گیا اس نے مختلف زاویوں سے بھائیو کو دیکھا کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے معمار اور مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے اس نے ایک کالے رنگ کے حبشی کو دیکھا جو دوسرے مزدوروں کے ساتھ سر پر ٹکری اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا دوسرے مزدور ایک ایک سیڑھی چڑھتے مگر وہ دو دو کر کے چڑھتا علاوہ آزین دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں اس کے سر پر رکھی ٹکری خاصی بڑی اور بھاری تھی اس کی غیر معمولی حرکات کے پیش نظر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس حبشی کو میرے سامنے پیش کیا جائے حبشی سے اس نے پوچھا کہ تم دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ مٹی اٹھا رہے ہو اور سیڑھیاں بھی ایک ایک کی بجائے دو دو چڑھ رہے ہو اس کا سبب کیا ہے اس سے کوئی جواب نہ بن پایا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی باتوں سے مجھے جھوٹ اور فریب کی بو آ رہی ہے یہ شخص یا تو چور ہے اور دن کے وقت کام کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے یا کسی جگہ سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور غیر متوقع طور پر اس کے پاس درہم و دینار آگئے ہیں اس نے دوبارہ اس حبشی کو بولایا اور اس کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے میرے سوالات کا جواب دو ورنہ ابھی تمہیں قتل کروا دوں گا پہلے تو حبشی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کسی جرم کو ماننے سے انکار کرتا رہا مگر جب اس پر مزید سختی کی گئی تو کہنے لگا کہ امیر المومنین اگر میری جان بخشنے کا وعدہ کریں تو میں سچ سچ بتا دیتا ہوں خلیفہ کہنے لگا کہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جس سے تم پر حد لاغو ہوتی ہو تو تمہیں امان ہے اس نے سمجھا کہ مجھے امان مل گئی ہے کہنے لگا میں فلاں محلے میں بار برداری کا کام کرتا تھا عجرت پر کبھی کام مل گیا کبھی سارا دن فارغ ایک مرتبہ خاصا عرصہ مجھے کوئی کام نہ ملا میں ایک مدت تک فارغ رہا ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے گزر رہا ہے میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا میں اس کے لیے اجنبی تھا لہٰذا اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی ایک ویران جگہ مجھے موقع مل گیا میں نے جھپڑ کر اس کی تھیلی چھین لی اور اس کو کھول کر دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی وہ میرے پیچھے آیا تو میں نے اسے نیچے گرا کر اس کا گلہ دبا لیا اس نے چیک نہ چاہا تو میں نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا وہ تڑپتا رہا مگر میں نے اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی میں نے اس کو کندے پر اٹھایا رات ہو چکی تھی میں سیدھا اپنے گھر آیا اور لاش کو تنور میں ڈال کر اسے آگ لگا دی جو جل کر سیاہ ہو گئی میں نے تنور میں مٹی ڈالی میرے پاس دینار تھے جو مجھے تقویت دے رہے تھے میں نے اگلے دن اس کی ہڈیاں نکالیں اور انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے گھر سے دیناروں کی تھیلی لے آئے تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی تھیلی لے کر آ گیا اسے دیکھا گیا تو اس کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا شہر میں اس کے نام کی منادی کروائی گئی اس کی بیوان اعلان سنا تو بھاگتی ہوئی آئی کہ یہ منادی میرے خامن کے نام کی ہے جو کئی ہفتوں سے غائب ہے ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ نہیں مل سکا کہ وہ فلان دن فلان تاریخ کو ایک ہزار دینار لے کر گھر سے نکلا تھا میرے خامن کا ایک چھوٹا بیٹا ہے خلیفہ نے وہ دینار اس عورت کو دیئے اور اس حبشی کی گردن مارنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کی لاش کو تنور میں ڈال دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کو دجلہ میں بہا دیا جائے موسیقی